کہ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو اس کے محلو دول میں برکت ہو برکت کا مفہوم کیا ہے دیکھیں برکت کا مفہوم ہمیں قرآن نے بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث کے اندر بھی اس کی جو قرآن مجید برکت کا لفظ جب یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچاتا ہے آپ کو ناگہانی آفات سے بچاتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں زیادہ برکت عطا فرماتا ہے اس کی ویلیو کم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو دلی سکون اتمنان بعض لوگ پاس پیسہ ہی ہوتا ہے بعض لوگ پاس صرف پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے زندگی سے چین سکون راحت آرام یعنی جو چیز پیسے کے نتیجے میں وہ لینا چاہتے تھے وہ رخصت ہو جاتی تو یہی چیز ہے برکت کا وہ مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو حدیث فرمائی ہے کہ بوری کلی امتی فی بکوری ہا کہ جو میری امت کے صبح کا وقت ہے اس میں ان کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے یعنی اس وقت میں اگر تھوڑی محنت کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے زیادہ برکت عطا فرمائیں گے چارچان لگ جائیں گے اور تمہارا جو تھوڑی کی گئی محنت ہے اس کے اندر زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے تو یہ بڑا یعنی جو قرآن اور حدیث کے اندر جو زور دیا گیا ہے صبح کے وقت پر اس کے حوالے سے بہت بڑا یہ فیصلہ ہے جو ہماری کراچی کی بزنس کمیونٹی نے کیا ہے اور اس طرح یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے یہ لاہور کے لیے بھی ہے لاہور بہت بڑی مارکیٹ ہے ایک کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی آبادی وہاں پر ہے ان کے لیے بہت بڑی ہے اس طرح بڑے کراچی پاکستان کے تمام بڑے شہر چھوٹے شہر ان تمام میں اگر یہ ٹرینڈ ہو جائے کہ وہاں صبح صویرے بازار کھلے اور شام کو وہ بند ہو جائیں اور ہر شخص اپنے وقت پر دیکھیں اس سے دوسرا بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے ہاں مین پاور کا ہماری بزنس کمیونٹی میں لوگ چند سال کے بعد شگر کا مریض ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں ان کے زندگیوں کے اندر بے تہاشا بیماریاں ہو جاتے ہیں ساری کمائی جو ہیں وہ بیماریوں پر لگتی ہے ہم نے جو پچھلے سات سالوں میں بزنس کمیونٹی سے ملے ہیں وہاں یہ چونکہ روٹین ڈسٹر بہی ہے ایک ڈینیل پینک ہیں بڑے مشہور مصانف وین ان کی کتاب ہے وین کے نام سے دوہزار اٹھارہ میں اس کتاب کو بیس سیلر ایوارڈ ملائیں اس میں انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ انہوں نے باڈی کلاک کو متعارف کر آئے کہ انسان کی زندگی کے انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر ایک کلاک ہوتا ہے ایک گھڑی ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسا وقت آتا ہے جب اس کی پرفارمنس پیک تک پہنچتی ہے تو انسان اگر اپنے اس وقت کو پہچان لے جب اس کی پرفارمنس پیک تک پہنچتی ہے تو وہ پھر اس وقت کو بہتر انداز میں استعمال کر کے زیادہ ریزرٹس لے سکتا ہے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہے اور پھر انہوں نے وہاں تقریباً کئی ہزار لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا ہے ٹویٹرز کے ذریعے سے لاکھوں ٹویٹس جمع کیے ہیں تقریباً پچاس لاکھ کے قریب لوگوں کے ٹویٹس پڑے ہیں اور سائنٹس نے ان سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کا جسم ان کی پرفارمنس وہ ایک خاص طریقہ سے پرفارمنس کر رہی ہوتی ہے اور تمام انسانوں کا جو جسم پرفارمنس کرتا ہے وہ ایک ہی ٹرینڈ پر کرتا ہے اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو صبح کا وقت ہے یہ سب سے زیادہ پیک پرفارمنس کا ہوتا ہے جو صبح صویرے کے وقت کو استعمال کر لیتا ہے بہتر انداز کے اندر وہ دوسروں سے زیادہ کام کر کے دکھاتا ہے لیتا ہے بہتر شکریف موسیقی